بیٹوں کا سردار سکندر کھاتے ہیں بولنا نہیں حسین میرنال تھوڑا تھوڑا رزق علی کے بیٹوں کا سردار سکندر چلو جیڑا بندہ گھاندہ ہو تو بولے نا باس دست گئے ہیں باقی مندہ بے شک نہ بولے میں رزق علی کے بیٹوں کا سردار سکندر کھاتے ہیں بھائی جان میرے الوے گھنے میں گھنے رزق علی کے بیٹوں کا سردار سکندر کھاتے ہیں ارشی فرشی نوری خاکی مسکل اندر کھاتے ہیں مہرہی اور کیسا شرف یہ بکشا ہے حسنین کی مانے غازی کو ہاتھوں والوں صدیوں سے بے ہاتھ کا لنگر کھاتے ہیں شاہ باش ہے حسن اللہ سلامت اللہ میں پچھلے بولو ہی دری صدیاں والے بھئی کیا بات ہے تو علی بھئی امام سجاد تو انوستہ رکھے امام حسین تو ان سلامت رکھے جی ہاتھوں والے صدیوں سے بے ہاتھ کا لنگر بول دیو جی پچھلے بے ہاتھ کا لنگر کھاتے ہیں مہرہی جبریل کا صدرہ سے یہ انمول بیعہ ہے جبریل کا صدرہ سے یہ انمول بیعہ ہے جبریل کا صدرہ سے یہ انمول بیعہ ہے اباس وہاں ملتے ہیں شبیر جہاں ہے شبیر جہاں ہے اور آنے لگی ہے خوشبوِ وفا برسرِ مجلس لگتا ہے کہ اس وقت بھی اباس یہاں ہے سارے بولو ہے لگتا ہے کہ اس وقت بھی اباس یہاں ہے لگتا ہے کہ اس وقت بھی بھئی کیا بات ہے تو علی اباس یہاں ہے اچھے چاچا جی میرے گھر نا اباس دا علم ہے بسم اللہ جی اتے پنجا ہے اباس دا چلو جس دے گھر علم میں اباس لگیا ہے اوہ دے چھاتے اوہ بندہ ضرور بولیں جی میرے گھر اباس دا علم ہے اتے پنجا ہے میں سفر کردہ 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 سچا کہا گیا جی اتے میں بھئی کہا جی مومنہ دے گھر اباس دا علم ہے اتے پنجا ہے بھئی کیا بات ہے چاچا تو میں سفر کردہ کردہ گجرہ لے چلا گیا جی اتے میں بھئی کہا جی چاٹے علم اباس دا ہے بولنا میرے نا لے حضور سے باب جی میں جیڑی میں چلو میں دعا کر کے جیڑا مالک جیڑے بندے زوارے کربلا نہیں ماند سکے میں دعا کرے مالک اللہ انہوں نے زوارے کربلا بنا چلو جناب اندہ ہے باب جی شبیعہ میں بھئی کہا باب جی روضہ مولا حسین دا ہے اتے علم اباس دا ہے شاہ باج بولی میرے نا لے چاہ جی میں سفر کردہ کردہ بھئی کہا جی کربلا بھئی کہا جی روضہ امام حسین بات چاہ دا ہے اتے علم اباس دا لگا ہے میں اگرہی امکان پہ اس ہاتھ کی شاہی تو نہیں ہے بولنا میرے نا لیار میں اگرہی امکان پہ اس ہاتھ کی شاہی تو نہیں ہے یہ ہاتھ ہی منکر کی تباہی تو نہیں ہے یہ ہاتھ ہی منکر کی تباہی تو نہیں ہے یہ ہاتھ بھی منکر کی تباہی تو نہیں ہے میں نہیں شبیر کے روضے پہ بھی اباس کا پرچم اباس کہیں زلہ الہی تو نہیں ہے مل کے بولو حیدری شبیر کے روزے پہ بھی عباس کا پرچم عباس کہیں ظلِ الٰہی تو نہیں ہے بھئی کیا بات ہے تو عباس کہیں توجہوں نے حسین ظلِ الٰہی تو نہیں ہے بھائی میں آگ رہا نہیں اس کے علم سے ڈھرتے ہیں دشمن حسین کی اس کے علم سے ڈرتے ہیں دشمن حسین کے مہرہی غازی کا اتنا روب ہے نسلِ پلید پر غازی کا اتنا روب ہے نسلِ پلید پر دیکھو نہ ہاتھ کھول کر غازی جہان میں صدیوں سے کر رہا ہے تبرہ یزید پر شابہ شابہ مل کے بولو ہی دری صدیوں سے کر رہا ہے تبرہ یزید پر مہرنی کون عباس میری وہ عباس ہے جس کا عرشی فرش پہ خود بنوائے جھولا وہ عباس کہ جس کا چاچا جی تو اجھو نہیں ہے حسین وہ عباس کہ جس کا عرشی فرش پہ خود بنوائے جھولا کپڑے زہرہ سیکھے جائیں حسن حسین جھولائے جھولا بھئی کیا آباس ہے تو آڑی بھئی کوشش کرو جیڑا مندہ ذکر عباس تے بولنا چاہنا جی وہ عباس کے جس کا فرشی خود فرش وہ عباس کے جس کا عرشی فرش پہ خود بنوائے جھولا کپڑے زہرہ سیکھے جائے حسن حسین جھولائے جھولا بھئی کیا عزت حسنین کی مانے بخشی ہے عباس کو سوچو آپ امام نہیں ہے لیکن تین امام جھولائے جھولا شابہ شابہ مل کے بولو اے دری بھئی کیا بات ہے تو امام سجاد تو ان وسطہ رکھے جی امام حسین تو انسلامت رکھے جی امام حسین بابا جی تو انسلامت چاہ چلال خان جی توجہ ہونے حسین بڑا جی میں سکون سکون نہ پڑھ دا بہت آرام نال جی میں اگرہ تسکین کا احساس ہے عباس کا پرچم چلو یار جیڑے بندے لی اپنی مرضی ہے جیڑے بندے عقیدہ عباس کا پرچم تسکین کا احساس ہے عباس کا پرچم شیعوں کو بہت راس ہے عباس کا پرچم شاہ بات بولیں بولیں میرے نال یار جیڑا بندہ عزت ہے عباس تھے نہیں بول سکیا وہ بندہ آ لیا تو اپنے گناہ وادی معافی منگے چاہ چاہ جی میں اگرہ تسکین کا احساس ہے عباس کا پرچم تسکین کا احساس ہے عباس کا پرچم شیعوں کو بہت راس ہے اباس کا پرچم میں کیا رہا ہے کیا در ہے اگر پاس ہے اباس کا پرچم اپنے لیے اباس ہے اباس کا پرچم شابہ شابہ بہت کیا بات ہے تو آڈی یار پرچم دی گروہائی دی جارت ہے بسم اللہ جی پڑھو کہ ہم گھر پہ جو لگاتے ہیں اباس کا علم ہم گھر پہ جو لگاتے ہیں اباس کا علم اس شیر کی دعشت کا نظارہ ہی بڑا ہے اس شیر کی دعشت کا نظارہ ہی بڑا ہے ہم مست ملنگوں کو نہیں کسی کی بھی ضرورت اباس کے ہاتھوں کا سہارہ ہی بڑا ہے نعرہ حیدر بھئی کیا بات ہے تو آڈی بھئی کیا بات ہے میرے تسکین کا کچھ جو نے آزاد تسکین کا احساس ہے اباس کا پرچم شیعوں کو بہت راز ہے اباس کا پرچم کیا ڈر ہے اگر پاس ہے اباس کا پرچم چاچو جی میں تو آڈے عقیدے دی گال کرنے لگا اگر تو آڈے عقیدے دی گال لوے تو میں نے رہنج بولیا کہ علی دی دی راضی ہو کے جاوے میں اگرنی باوری شیر ساڑتے لوگ اتراز کردن کے جس چھتے بھی جائیے علم اباس دا بے کے شیعہ جوک جانن مولا سلام غازی سلام غازی اولاد دے دے غازی رزق دے دے غازی اولاد دے دے بابا جی حافظ آپ بندے ساڑتے اتراز کردن کے جس چھتے علم لگا ہوئے بندے آدنی شیعہ جوکویں آدن عباس مولا میرا سلام ہوئے عباس مولا میرا سلام ہوئے چاچا جی میں عقیدے دی گال کرنے لگا بد نصیب ہوئے گا بندہ جڑا بندہ حج ہے عزت عباس تے سلام نہ کر سکے باقیان دی اپنی مرضی ہے میں اگر رہی اپنے لیے عباس ہے جس چھت پہ توجہ ہونا ہے میں امام سجد تو انوستہ رکھیں لگتا ہے کہ اس چھت پہ ہی عباس کھڑا ہے چاچا جی میرے آلوے کھونے آؤ امام سجد تو انوستہ رکھیں لگتا ہے کہ اس چھت پہ ہی عباس کھڑا ہے توجہو نیو سین زین متحرک نہ ہوں گی میرے بانی سوڑی لگتا ہے کہ اس چھت پہ ہی عباس چاچولال خان جی عباس کھڑا ہے میں سرکار وفاتی کتاب پڑھ رہا پہ میں ایک رجی خدا بھی جس کا طالب ہے وہی مطلوب آیا ہے نہیں یار میں نے قرآن نقص میں دکھ لگے گا اس بندے تھے جیڑا بندہ حجبی حق رات کے بیٹھا تھے اپنی چوپس مائیکل ہوتا ہے اوہ بندہ جانے تھے علیہ دیا دیا تو اجر جانے چاچا جی جیڑا بندہ عشق دی نماغ نیت کیا ہے قرآن دی قصد میں اگر میری نماغ چاچا جی کوئی فرق ہے تو پھر آلیا میں جانے اگر تو جانے تھے آلیا جانے میں اگر خدا بھی جس کا طالب ہے وہی مطلوب آیا ہے خدا بھی جس کا طالب ہے وہی مطلوب آیا ہے بہت سے خوبیوں کے گھر میں بہت ہی خوب آیا ہے وعدہ سکھی عباس کا موچوم کے شبیر یوں بولے اوہ بہار و پھول برسا ہو میرا محبوب آیا میری یعنی سال مل کے خیرات لو عباس کا صدقہ اے نری بہار و پھول برسا ہو کیا بات ہے جی میرا محبوب آیا ہے مہرین نبی کی لادلی جانے قیامت کی گلی جانے بولی میرنال یار بولی میرنال میں اگرہی نچا جلال غانی میرے آلوے کوری میں اگرہی نبی کی لادلی جانے قیامت کی گلی جانے علی والوں کو فرحت کا یہی احساس کافی ہے اگر کہیں گی عرشہ معاشر میں یہ زہرہ جہاں والوں تمہیں قرآن کافی تھا مجھے عباس کافی ہے تمہیں قرآن کافی تھا مجھے عباس کافی ہے تو آڑے حکم دی آفظہ آپ دے حکم دی تعمیل تیان لگا لیں ایک دیل لے ربائی اور پڑھنا آجی سرکار وفا تو جوہین ہے جناب بھئی کیا بات ہے تو آڑی جناب سیدہ تو ان سلامت رکھو بڑا سونا پہ بول دیو ظاہرہ جہاں اے ڈے اوکھے محول اتنی داد بھی تو آڑی کمال ہے امام حسین تو انوستہ رکھی میں آگرہ ہی تاریخیے انسان کو زیعہ دینے لگی ہے چاچلال خان تاریخیے انسان کو زیعہ دینے لگی ہے کیا تاریخیے انسان کو زیعہ دینے لگی ہے تاریخیے آوستار بھئی جلدی بھو میں توارے انتظارے چھوڑ گیا نہیں تاریخیے انسان کو زیعہ دینے لگی ہے ہے خاک مگر اکس سما دینے لگی ہے وعدہ شبیر نے کربل میں قدم رکھے ہیں جب سے مٹی بھی زمانے کو شفا دینے لگی ہے چاہ باش حد کسے کمینے دم اتاہ نہ ہوئے یار ملکے بولو اے دری مٹی بھی زمانے کو شفا دینے لگی ہے بھائی دے حکم دیتا میل پر کرتا بابا جی مٹی بھی زمانے کو شفا دینے لگی ہے میں اگر ایم مکان جلا کے بھی اپنا شرستار بھائی مالک اللہ توانی محنت قبول فرماؤں مالک اللہ توان کی سیدہ متعانی کر میں اگر ایم مکان جلا کے بھی اپنا شریر زندہ رکھ نظر نہ ہو تو نظر کی نظیر زندہ رکھ وعدہ سنا کی نوک پہ پڑھ کر قرآن حسین کہتے رہے اے کفن کو بیچ دے لیکن زمیر زندہ رکھ کفن کو بیچ دے لیکن زمیر زندہ رکھ کفن کو بیچ دے لیکن زمیر پچھلے بھی بولا برانڈیا لے ذرا بولو یار کفن کو بیچ دے لیکن زمیر زندہ رکھ مہرنج دیارے غیر میں زہرہ کا چین بولے گا دیارے غیر میں زہرہ کا چین بولے گا بدن بغیر شاہ مشرکین بولے گا بدن بغیر شاہ مشرکین آزا بھائی جی بدن بغیر شاہ چاہ چاہ میرے آلوے کھونے آزا بدن بغیر جلو کوئی آسی میں تو انداز دیں گا بدن بغیر شاہ مشرکین بولے گا انجری سارے مات بھی رلو آلی یون ولی اللہ پڑھا نہ لیں حسین بات چاہ دا مات بھی میں نال بولے مہرنج دیارے غیر میں زہرہ کا چین بولے گا بدن بغیر شاہ مشرکین بولے گا وعدہ قسم خدا کی خدا اس لیے ہے چپ حیدر اسے خبر ہے سینہ پر حسین بولے گا شابہ شابہ یہ نہیں ہے پچھلے سارے ملکے بولو اے نری اسے خبر ہے سینہ پر حسین بولے گا اسے خبر ہے سینہ پر حسین بولے گا اچھے کدھی سوچیا ہے جے کہ امام حسین بادشاہ اسطار بھائی جی نیزے دی نوکتے قرآن پڑھیا کیوں گا نیزے دی نوکتے چلو چاہ جلال خان ایک تونووے کے من شیر یاد آئے جی تسی میں نو اے حدیہ کیتا سی جیڑے تے بندے بھائی جن بول دے پیونا انہا دیتے کیا ہی بات ہے جیڑے بندے مجلسے شابیر بولن دا میار سمجھے دے انہا واسطے آگرہ حسین بولے گا سینہ کی نوک پر حسین بولے گا مجلسے شابیر میں بولنے والو تمہاری قبر کے اندر حسین بولے گا تمہاری قبر کے اندر حسین بولے گا تمہاری قبر کے اندر حسین بولے گا اجب میں کہی سینہ کی نوک پر پڑھ کر قرآن حسین کہتے رہے کدھی یہ سوچیا ہے جی کہ امام حسین باتشاہ نیزے دی نوک تے قرآن پڑھیا کے ہوں گے نیزے دی نوک تے امام حسین باتشاہ قرآن پڑھیا کے ہوں گے ہنتائی چاہیے جیتنے بھی سفید ریشہ لے بزرگ بیٹھے بڑی وڈی وجہ لکھئے ہمیشہ چونہ سو سال تو سنو دی آیا جی امام حسین باتشاہ بھائی جان نیزے دی نوک تے قرآن پڑھیا ہے کہ دی کسے نے آج تا کہیں نہیں تے سینہ چاہ چاہ دی کہ امام حسین باتشاہ نیزے دی نوک تے قرآن پڑھیا کیوں گے بڑی وڈی وجہ لکھئے چاہ چلال خان دی سائی منظور ستار بھائی شیخ حکوری آلہ اوہ فرمیندہ سن امام حسین باتشاہ نیزے دی نوک تے قرآن پڑھ کے شام اچھ اپنے اختیارات داثرہ سن نیزے دی نوک تے قرآن پڑھ کے امام حسین باتشاہ اپنے اختیارات داثرہ سن اور حسین باتشاہ اعلان کر کے فرمائے سن شام والو ہے زندگی میرے تابے تب ہی میں زندہ ہوں نہیں نہیں یار بولو نہیں حسین میں امام حسین باتشاہ نیزے دی نوک تے قرآن پڑھ کے شام اچھ اچھلان کارے سن شام والو یاد رکھنا ہے زندگی میرے تابے تب ہی میں زندہ ہوں ہے زندگی میرے تابے تب ہی میں زندہ ہوں قذابی میری ہے باندی جب ہی میں زندہ ہوں قذابی میری ہے باندی جب ہی میں زندہ ہوں وادہ سر حسین نیزے کی نوک پہ پڑھ کر قرآن کہتے رہے ویزیدیت کا بتا دو ابھی میں زندہ بھئی کیا بات ہے تو علی امام حسین وادجہ نیزے دنوک پہ اعلان کر رہے ہیں کہ میں حسین کس اختیارات دا مالک ہوں میں حسین کس اختیارات دا مالک ہوں مہرہ جی جہانِ خولد کے مالک کا چین زندہ ہے چلو جرس بنددہ کی دا ہے نا جی اوہ بول دیں جہانِ خولد کے مالک کا چین زندہ ہے خدا کے زین کے چہرے کا زین زندہ ہے کیا بات ہے تو علی امام سجاد توانوستہ رکھے خدا کے زین کے چہرے کا ستار بھائی جی پریشان نہیں جاؤں زہر آجیں گے راضی ہوں خدا کے زین کے چہرے کا زین زندہ ہے تو جو نیاز حسین جیڑے بندے دے بھائی جن زمیر دانا حسین اوہ بندہ ضرور بولے باقیان دی اپنی مرضی ہے باقیان دی اپنا مزاج جہانِ خولد کے مالک کا چین زندہ ہے جہانِ خولد کے مالک کا چین زندہ ہے خدا کے زین کے چہرے کا زین زندہ ہے میری یزید جی کے بھی مردہ ہے اس زمانے میں ہاں سر کٹا کر بھی میرا حسین زندہ ہے سر بولو ہے دری ہاں سر کٹا کر بھی میرا حسین زندہ ہے ہاں سر کٹا کر بھی میرا حسین زندہ ہے مہرہی میرے حسین سے جو آگہی نہیں رکھتا بولو نیاز میرے آگہی نہیں رکھتا میرے حسین سے جو آگہی نہیں رکھتا اُکردہ کیا ہے میرے حسین سے جو آگہی نہیں رکھتا میرے حسین سے جو آگہی نہیں رکھتا وہ جی رہا ہے مگر زندگی نہیں رکھتا شابہ 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 یار ہاتھ چاہے کرو مجید سے شبیر چاہے وہ جی رہا ہے مگر زندگی نہیں رکھتا میرے حسین سے جو آگہی نہیں رکھتا وہ جی رہا ہے مگر زندگی نہیں رکھتا میرے بنانے والے کو اس نے بچا لیا حیدر بنانے والے کو اس نے بچا لیا حیدر حسین قرض کبھی کسی کا نہیں رکھتا شابہ شابہ ملکے بولو حیدر حسین قرض کسی کا کبھی نہیں رکھتا بھئی کیا بات ہے تواری اللہ تواری جائیئیں پڑھ دے سلامت رہے بڑا سونا پہ بول دے اور راضییاں تواریتا میرے جی حسین چلال خان جی میں چیک کر رہے ہوں کہ آج میں کوئی گالہ نہیں کیتی شیر تھے شیر پیس ہوں تاکہ زیادہ پڑھ سکا چاہ جائیئے کوشش کرنا جی رہا بندہ ذکر حسین تو خیرات وصول کرنا آیا ہوئے نہیں یہ حسین دین کو اوجے کمال دیتا ہے 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 مصیبتوں کی فضا سے نکال لیتا ہے شاہبہ 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 جی رہا ہاتھ اٹھے یاد شاہبیر دیتا ہے شاہبہ شاہبیر دیتا ہے دعا کر کے جا رہے ہیں میں کہا رہے ہیں حسین دین کو اوجے کمال دیتا ہے مصیبتوں کی فضا سے نکال لیتا ہے میں کہے خدا تو نور سے جنت تراشتا ہے مگر حسین خاک ہی جنت میں ڈھان دیتا ہے شاہبہ شاہبہ مل کے مولا ہے دری بھئی کیا بات ہے توڑی حسین بھئی کیا بات ہے اچھے گال بڑی یوکھی جی کرنا لگا عقیدے دی گال لے اللہ کہہ رہے سارے ماتنیات عقیدہ میرے نارال جا جا جلال خان توجہو تواڑ کو لچائی باقی مند جار جان تجھے نا چڑے کیونکہ میرا اور تواڑا عقیدہ میرا جتے تک ذہن ہے ایک کو یہ مہرہی کرب بلا ہے عشق کی حد کمال بس نہیں یار نیازو سین ہم تھوڑا جزا جگ گزرا کربو بلا عشق کی حدو کمال بس ایک سلوات پڑھو یہ سارے ملکے بابا اے رو بھائی پھر بھی اچھی آواز ہے بلند سلوات پڑھو باواز ہے بلند سلوات پڑھو کبلہ و کعبہ جناب ایک شہر پارک بابا جی ایک شہر پارک جی بس آگن بابا سلوات خردائی مورسا بابا جی اجازت ہے جی بابا جی ایک شیر پڑھ کر جی حفظ آپ بابا جانور جس بندے دے عقیدے دے نال عقیدہ تیچ ہو جی ستار بھائی میرے عقیدے دے نیاز حسین میں عقیدہ دے نال عقیدہ ہوئے اللہ کرے اس بندے دے غیور شاہ جی عقیدہ سیٹ ہوئے تو بندہ میں کربو بلا ہے عشق کی حد کمال بس اس شہر میں ہی دیکھا گیا یا زلجلال بس بابا جی اجازت ہے تو ہر کو لے کے ہر آخری حلالی تک جو چانت میں جان لگا بابا جی اجازت ہے میرے کربو بلا عشق کی حد کمال بس اس شہر میں ہی دیکھا گیا زلجلال بس میری اور میار عشق اتنی بلندی پہ لے گئے پہلی دفعہ وہ بولا کہ زہرہ کے لال بس اوئے 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 ایجرینی بل کے بالا سارے علیلہ لے کلندارہ علیلہ لے کلندارہ